اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جو اس کتاب سے لی گئی ہے جو اس سکرین پہ ہے اس کا نام ہے ان نظرات اس کتاب سے یہ سٹوری جو ہے معخوض ہے اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے پہلے اس کے بارے میں کوئی جاننے کی پوشت کریں اس کتاب کا لکھنے والا ہے مصطفہ لطفی المنفلوتی جس کی آپ تصویر یہاں دیکھ رہے ہیں یہ مصطفہ لطفی المنفلوتی جو ہے مصر کے رہنے والے ہیں مصر کے رہنے والے تھے مصر میں پائدہ ہوئے تھے ایٹین ہنڈر سیونٹی سکس میں ان کی جو ہے ان کی ان کا ڈیٹا برت ہے ایٹین ہنڈر سیونٹی سکس تو انہوں نے پریمری ایڈیوکیشن جو ہے اپنے ہی علاقے اسیوت میں جو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ سکول جو ہے وہیں پہ انہوں نے پریمری ایڈیوکیشن حاصل کی قرآن وغیرہ حفظ کیا ان دنوں تو یہ چیزیں تھی مقاتی تھی پھر انہوں نے دنیا کی ایک مشہور ترین یونیورسٹی اور عالم اسلام کی ایک مشہور ترین یونیورسٹی اور سب سے پرانے یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا الازہر میں انہوں نے دس سال تک مختلف جید علماء سے مختلف جید شیوک سے جو ہے قصبی فیض کیا تعلیم حاصل کی وہی پہ الازہر میں ہی ان کی ملاقات ایک ایسی سکولر سے ہو گئی جو ریفارمسٹ تھا جن کا نام شیخ محمد عبدہو تھا تو یہ شیخ محمد عبدہو سے بہت متاثر ہوئے ہیں بچمند سے ہی ان کو عدب کا شاعری کا لیٹریچر کا بیوگرافیز کا تاریخ کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا بڑے مجھگول رہتے تھے ان کتابوں کا مطالعہ کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرشت میں تھا ان کی فطرت میں کیا تھا حریت پسندی آزادی پسندی ان کی فطرت میں تھی اسی وجہ سے انہوں نے ساتھ زگلول ساتھ زگلول جو تھے ساتھ زگلول نے ایک وفد پارٹی بنائی تھی جو انگریزوں کے خلاف تھی مطلب یہ تھی انگریزوں کے خلاف ایک تحریک تھی چونکہ اس وقت جو ہے انگریز حکمران تھے ایجپٹ پر انہوں نے ایجپٹ کو اپنے کولنی بنایا تھا تو اس کی پارٹی جو تھی ساتھ زگلول کی پارٹی وفد پارٹی مصطفی لطفی المنفلوتی نے اس کو فرملی جوائن کیا اور اس کے سکندہ شانہ بشانہ رہی یہ دوسری شخصیت تھی یعنی ساتھ زگلول کی جس سے مصطفی لطفی منفلوتی بہت متاثر ہوئے ان دو شخصیتوں کے علاوہ مصطفی لطفی منفلوتی ایک تیسر شخصیت سے بھی بہت متاثر ہوئے ان کا نام تھا شیخ علی یوسف جو اس وقت المعید رسالہ نکالتے تھے تو اس کے وہ مالک تھے المعید رسالہ کے تو ان تین لوگوں نے مصطفی لطفی منفلوتی کے جو میچورٹی ہیں یا اس کی فکر جو ہیں اس کی افکار جو ہیں ان افکار پر کافی جو ہے ان تین لوگوں کا اثر اس نے کئی ساری خوبصورت و بہترین ونڈرفل بکس لکھے ہیں اس میں سے ایک یہ ہیں جو آپ آج دیکھ رہے ہیں ایک اور بھی ہے جس کا نام ہے العبارات جس کو انگلیش میں ٹرنسلیشن بھی کیا گیا ہے یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جی ہاں ایرو ہے اس کا انگلیش میں ٹرنسلیشن ہے The Tears ٹھیک العبارات عبارات means tears اسی طرح ایک اور کتاب انہوں نے ٹرنسلیٹ کی تھی جو فرانسی زبان سے ٹرنسلیٹ انہوں نے کی تھی عربیق میں اس کا نام تھا اس کا نام ہے ماجد والین ماجد والین ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے الشاعر اور ایک اور کتاب الفضیلہ اسی طرح سے کچھ کتابیں انہوں نے اور بھی لکھی ہیں النظرات جو کتاب ہے جس کا فوٹو یہاں آپ کی سکرین پر موجود ہے اس میں انہوں نے اپنی سماج کی جو معاشرے کی مسائل تھے ان کو ہائلائٹ کیا اور گورمنٹ کو ان مسائل کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان مسائل کا جو ہے صدباب ہو سکے ان کو سالو کیا جائے تو اسی طرح کے جو مضامین ہیں وہ مضامین اس کتاب میں پائے جاتے ہیں النظرات میں پائے جاتے ہیں آج ہم انہیں مضامین میں سے ایک مضمون پڑھتے ہیں جس کا نام ہے القوخ والقصر تو آئیے ہم ہم اب اس اس مضمون کو پڑھنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم القوخ والقصر قوخ کہتے ہیں جومڑی کو غریب کی جومڑی ہوتے ہیں اور قصر کہتے ہیں محل کو جو بڑے آدمی کا جو امیر آدمی کا محل ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی سٹوری پڑھاتے وقت جب آپ نے جبران خلیل جبران کی پھر مدینہ الانوات پڑھی تھی میں نے آپ کو اس کے آخر پر ایک ہتام پر یہ بولا تھا کہ ہم ایک دوسری سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس میں اسی طرح کا جو ہے کمپیریزن ہے گروپت اور امیری کے درمیان غریبی اور امیری کے درمیان ایک دوسرے طرح کا جو ہے ایک کمپیریزن ہے آج ہم اس کمپیریزن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے دوسری بات جو میں نے وہاں بتائی تھی کہ آپ جبران خلیل جبران کی عربی اور مستوالت پی منپلوتی کے عربی میں آسمان اور زمین کا فرق دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے اب اس کا مزہ لیتے ہیں مستوالت پی منپلوتی کہتے ہیں انا میں اگر کسی کا مجھے حسد ہوتا کسی کا بھی مجھے حسد ہوتا یعنی کسی کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے کسی نعمت پر اس کا حسد ہوتا مجھے نعمت میں کوئی بلسیم پس بے شک میں احسدو حسد یحسدو حسد یحسدو تو میں حسد کرتا کس کے کس کا صاحب القوخ کی جومڑی والے کا جومڑی جس کو جوش کی جومڑی ہوتی ہے یعنی اس گریب کی علاقو کی ہی اس کی جومڑی پر اس کا حسد کرتا قبل اس سے پہلے ان احسدہ کہ میں حسد کرتا صاحب القصری اس محل صاحب محل کھانے والے جو ہے یعنی پیلس والے جو ہیں اس کی پیلس پر اس کو حسد کی نظر سے دیکھنے سے پہلے میں گریب کی طرف جو ہے حسد کی نظر سے دیکھتا کہ میں حسد کو حسد کرتا ہے اس کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا کیا انہ لیل اوہام سلطانا علا نفوس علا النفوس اگر اگر وحموں کو اوہام کو انسانی دلوں پر ایک طرح کی اتھارٹی ایک طرح کی تو گریب جو ہے کبھی جھک نہیں جاتے سجدہ یہاں مراد ہے جھک جانا جھک نہیں جاتے گریبوں اور امیروں کے سامنے وہ کبھی جھکتے نہیں لیکن یہ تو صرف وہم کی وجہ سے ہے اورنا امیر کی ناک کو ورم چڑتا یعنی مراد ہے نا امیر کی بومیں چڑتی کہ گریب ان کو پکڑتے ہیں کیا اللہ کی سوا دوسری رب ان کو جانتے ہیں وہ ان کو خدا کی سوا دور رب بناتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی بومیں چڑتے ہیں ان کی جو ہے وہ متقبر بن جاتے ہیں گمڑی بن جاتے ہیں ان اللہ اگبیتو الگنیہ احسیدو اور اگبیتو دونوں ایک معنی ہے لیکن حسد میں زیادہ جو حسد کا معنی ہے یا گبتا یگبیتو کے معنی ہے اور رشک کرنا ان اللہ اگبیتو الگنیہ مجھے اس امیر آدمی کا رشک نہیں ہے اس کی دولت کی وجہ سے اس کی دولت پر مجھے اس کے ساتھ رشک نہیں ہے یا مجھے اس کے نہیں ہے ایک بار ایک جگہ ایک جگہ مجھے اس پر رشک آتا ہے حسد اور رشک میں فرق یہ ہے حسد اگر آپ کو کسی دوسرے کا حسد ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کو نعمت آتا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے دے وہ نعمت اس سے چھین لے رشک means کہ آپ یہ کہتے ہیں خدا یا اس کو اپنی نعمت دیئے اس کو بھی رکھ اور مجھے بھی دے دے تو یہ رشک ہے تب ہی کہتے ہیں اسلام میں رشک جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں ہے تو کہتا ہے اگر میں اس گنی کے ساتھ رشک کرتا تو ایک جگہ کرتا ایک معاملے کے بارے میں وہ کیا ہے تو میں اس کے ساتھ رشک کرتا اگر میں اس کو دیکھوں جب میں اس کو بھوکے کا پیڑ برتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے رشک آتا ہے اور گریب کی داد رسی کرتا ہے جب میں اس کو گریب کی داد رسی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے وَيَعُودُ بِالْفَضْلِ مِنْ مَالِهِ اور اپنے مال میں سے جو اس کا ایک سٹائنے مال ہے اس سے کیا کرتا ہے يَعُودُ عَلَى الْيَتِيمِ یتیم کی کیا کرتا ہے کفالت کرتا ہے یتیم پر خرج کرتا ہے اس کو الَّذِي سَلَوَهُ الدَّارُ وہ یتیم جس کو زمانے نے چھینا ہو عبا ہو اس کا باہ جب میں اس یتیم پر اس کو جو ہے اپنے مال میں سے خرج کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے وَالْعَرْمَلَتِ اور اور وہ اور وہ اور وہ بے وَخَتُون اللَّتِ فَاجَعَهَا اَدْقَدْرُ فِي آئی لِهَا جس کو تقدیر نے تکلیف دی ہے فِي آئی لِهَا اپنی 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 احل دھاری میں یعنی ایک تو اس کا شاور دنیا سے چلا گیا لیکن آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو چار بچے ہیں آیال بھی بڑا آپ کیا کریں آیال باری میں یا گریبی میں یا مقلسی میں دونوں معنی آئیل کے دو معنی آتے ہیں گریبی مقلسی یا گریب آئل ان کہتے ہیں گریبی مقلس بھی یا آیال دار بھی تینوں معنی آتے ہیں اس کی تو کہتا ہے فَاجَعَهَا فَاجَعَ يَبْجَعُ فَجْعَن مِن دل دکھانا تکلیب دینا جس کو تکلیب دی ہے دل دکھایا ہے کس نے تقدیر نے پھی آئے لیا ہے یعنی اس کے گربت اس کے گربت کی وجہ سے اس کی احل داری کی وجہ سے وَيَمْسَهُ اور میں دیکھتا ہوں اس امیر آدمی کو يَمْسَهُ مَسَعَ يَمْسَهُ پہنچنا 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 نہیں پہنچنا یعنی صاف کرنا بیہد ہی اپنے ہاتھ سے پہنچتا ہے دمعت الباعث دمعت الباعث ایک مزریبل رچد انسان کی جو ہے اس کے آنسوں وَالْمَحْزُون وَالْغَمْ زیادہ انسان کی گم جو ہے اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اس کے دکھوں کو اس کے دکھوں کا مدعوہ کرتا ہے سمم اس کے بعد جو ہے ارسی لہو رَزَ يَرْسِ مِنز اظہاری گم کرنا رحم کرنا یعنی تو فیل پٹی دن آئی پیل پٹی بات ازالے کا اس کے بعد پی جمی مواتین ایہ الوخرا اس کے تمام مواتین میں باقی تمام جگھوں پر مجھے جو ہے اس کے ساتھ میں اظہاری گم کرتا ہوں میں مجھے آئی پیل پٹی فارہم کی دیکھو کیا بندہ کیا کر رہا ارسی لہو میں اظہاری گم کرتا آئی پیل پٹی فارہم ان رائی تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں یا تربسو بلفقیر وہ تاک میں لگ جاتا ہے گریب کے گریب کے تاک میں لگتا ربسو یا تربسو منس تاک میں لگ جانا بلفقیر گریب کے وہ کو اززائی کا تی زائی کا تن منس تنگی کہ وہ تنگی میں کب پڑ جائے اززائی کا تی بھی یعنی اس حالت میں کب پڑ جائے جس میں وہ تنگ ہو جائے جس میں وہ بہت پریشان ہو جائے لاچار ہو جائے بیبس ہو جائے لیادکولا علیہی تاکہ یادکولا جو کا پھائل جو ہے وہ وہی ہے کون لہو میں جو ضمیر ہے کہاں جا رہی ہے امیر آدمی کی طرف ان رائی تو یہاں بھی ہو جا رہی ہے اس کی طرف اچھا یہ تربسو میں جو پھائل ہے وہ بھی جا رہا ہے اس کی طرف لیادکولا تاکہ وہ امیر آدمی داکھل ہو جائے علیہی یہ علیہی کی ضمیر یہاں غریب کی طرف فکیر کی طرف اس غریب پر داکھل ہو جائے کس طرح مد کھل شیطان شیطان کی طرح فی قلب الانسان جس طرح وہ شیطان انسان کے دل میں داکھل ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح جو ہے وہ 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 اس پر داکھل مطلب ہونا چاہتا ہے فی امتسو 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 چوسنا تو وہ چوس لیتا اور سمالت الباقیت اللہ سمالت اصل میں کہتے ہیں جاگ کو یا ریسیڈیو کو ریسیڈیو ہوتا ہے یعنی باقی ماندار آپ جو اس بچارے کے پاس جو باقی ماندار مطلب جو کچھ پائنسہ تھا یا ٹوٹا فوٹا جو کچھ اس کے پاس دولت تھی یا کوئی پروپرٹی یا کچھ بھی جو اس کے پاس تھا اس کو سمالت ان کہتے ہیں الباقیت اللہ جو اس کے پاس باقی تھا من مالی اس کے مات یعنی گریب کے پاس جو بچا کچھے جو یہ کوڑی یہ جو پھٹی کوڑی تھی یا ٹوٹی کوڑی کچھ پائنسے تھے ان کو بھی کیا چوس لیتا لیا سدھا پی وجھی لیا سدھا سدھا یا سدھا منزبند کرنا پی وجھی اس کے چہرے پر مطلب ہے اس کے سامنے تاکہ اس کے سامنے بند کر دے باب العمل امید کا دروازہ یعنی اب تو اس کے لئے امید کا دروازہ ہی ختم کر دے بند کر دے میں اس جب اس کنڈیشن میں میں اس امیر آدمی کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا جو ہے مجھے مجھے جو ہے ہنسی آتی ہے میں اس کے لئے آئی فیل پیٹی فار این آئی فیل پیٹی فار این وہ ارسی لہو اسی طرح مجھے مجھے اس کے سامنے رحم آتا ہے ازاری دھم کر دو ان رائی تو اگر میں اس کو دیکھوں یہ آتھا جد وہ یہ سوچتا ہے یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کیا ان المال کی مال جو ہے ہوا منتحہ الکمال الانسانی یہ تو انسانی کمال کی چوٹی ہے منتحہ انڈ ہے یہ انسانی کمال کی انڈ ہے یعنی انڈ یومن کمال جو ہے اس کا اس کا آخری اس آخری اس کا ٹیلہ ہے وہ یہی ہے کہ مال جمع ہو جائے پیر گبو پیر گبو ان رگی بیر گبو منز رگبت میں آنا لیکن رگی بیر ان جب آئی تو اس منز متنفر ہونا تو دور ہو جانا تو دور ہو جاتا ہے مائل نہیں ہوتا الفضائل فضیلتوں کی طرح بڑے بڑے فضائل والکمالات اور اصلی کمالات جو انسان کی ہے ان کمالات سے کیا وہ دور بھاگتا ہے لئے انہو کیونکہ وہ یزنو وہ یہ گمان کرتا ہے انہو کی وہ قد کفیہ قد کفیہ معونت سعی الیہا کہ اس کو تو بس معاف کیا گیا ہے کفیہ اس کے لئے کافی ہے معونت یعنی ان کی طرف کمالات اور فضائل کی طرف جو ہے کوشش کرنا کوشش کرنے میں جو سکتی آتی ہے معونت سکتی ہے یعنی مشکلات آپ تو اس کو کیا اس کو کیا ہے ان کو کرنا ہے اسی طرح اور میں اس کے لئے مجھے اس کے لئے رحم آتا ہے اس پر اگر وہ تکبر سے چلتا ہے اتراہٹ سے چلتا ہے پراؤڈ اور گمڑ سے چلتا ہے گمڑی ہو کر چلتا ہے تو مجھے اس کی عقل پہ مجھے رونا آتا ہے وَتَاوَلَ بِأُنْكِهِ اَسْسَمَا اور اپنی گھردن کو جو ہے اس کو لمبا کرتا ہے آسمان تک پہنچا دیتا ہے یعنی تکبر میں اپنی گھردن کو اونچا اٹھا کر چلتا ہے وَسَلَّمَ اور سلام کرتا ہے کس طرح بِأِمَعِن اشارے سے یعنی آنکھ کی اشارے سے بِأِمَعِ تَرْفِ آنکھ کی اشارے سے طرف ان منز آنکھ بِأِمَعِ تَرْفِ آنکھ کی اشارے سے وَإِشَارَةِ الْقَفِّ یا ہاتھ کی اشارے سے دور سے کر دیا وَمَشَا فِی تَرِي کی اور اپنے راستے پر چلتا ہے یعنی آربی میں اصل میں ہے یہ آربی تعبیر ہے ہم نہیں کہیں گے اپنے راستے پر چلتا ہے ہم کہیں گے اور چلتا ہے یقضرو خذرہ یقضرو خذرن جس کو ہم کہیں گے گوشش چشم سے دیکھنا آئینائی خذرن یعنی اپنے اس طرح چلتا ہے بس آنکھوں کی آنکھوں کی یعنی پرامتہ کورنر آفیز آئی دیکھتا رہتا ہے بس کسی طرح کسی کے ساتھ سیدھی طرح محبت سے آنکھیں ملا کر نہیں جو ہے چلتا ہے بلکہ بس ایسے ہی امد تقبر سے آنکھیں جو ہے بچا کر چلتا ہے لیارا تاکہ وہ یہ دیکھے کیا لوگ 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 اس کی اس کی چلے کی چال جو ہے گیٹ جس کو انگلیش میں بولتے ہیں گیٹ جو ہے جی آئی ٹی گیٹ گیٹ اس کے اس کے سامنے جو جھک کہے کی نہیں یعنی جب وہ چلتا ہے تقبر سے سینہ تان کے تر لوگ دور سے ہی سسک چاہتے ہیں آو یا سعیقو من حیبتہ یا اس کی حیبت سے اس کی اس کی رعب سے دب گئے یا اس کے یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی چلنے سے جھک گئے اور اس کی حیبت سے دب گئے کی نہیں وارحمہ الرحمت اللہ مجھے اس پر پوری پوری طرح پھر کمپلیٹلی پیٹی فاہم مجھے اس کی طرح پوزائر پوری طرح ترس آتا ہے اچھا بہت زیادہ یہ ہے مجھے اس پر ترس آتا ہے کیا انہاشا کہ وہ زندگی جئے کہ وہ زندہ رہے زندگی گزارے شہیہن مقطیرن گنجوسی میں بکھیلی میں ٹھیک ہے علی نفسی وعیالی اپنے آگ پر بھی بکھل کرتا ہے اپنے آیال پر بھی بکھل کرتا ہے یعنی یہ نہیں ایک تو پائیسہ اس کے پاس تو ہے پائیسہ سے اس کو اپنے آپ کو محبتیں نہیں کھریتا پائیسہ سے اپنے آپ کو خوش نہیں رکھتا اپنے دائیں بائیں لوگوں کو خوش نہیں کرتا اپنے ایال کو خوش نہیں کرتا بکھیزن قابل نفرت الہ قومی و احلی اپنی قوم اور اپنے خاندان والوں کی نظر میں جو ہے قابل نفرت ہوتا ہے اس طرح زندگی گزارہ ہے یعنی کی مونہ یہ سب لوگ کی مونہ علیہ حیاتہو اس کی پوری زندگی وہ اس سے نالان رہتے ہیں ناکاما یا نقیمو علا مینز بدلہ لینا ناراض ہونا حسد کرنا یعنی پوری زندگی اس کی یہ اس کی زندگی پر ترز کاتے ہیں حسد کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اس سے و یستبتعونا اجلہو و یستبتعونا اجلہو استبتع یستبتعو مینز سست پانا یا سمجھنا یا کسی کو کہنا کہ رک جاؤ میں بھی آپ کے ساتھ ملتا ہوں آگر کوئی آپ کے سامنے سا آگے چلتا ہے ذرا رکو میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ایک ساتھ جائیں گے آگے تو اس کو استبتعو یعنی اس کو رکنے کے لئے اس کو یہ کہا کہ آہستہ آہستہ چلو جب تک میں آپ کے ساتھ ملوں یہاں مراد ہے یستبتعونا اجلہو اجل مینز موت یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہم کہیں گے اس کی زندگی بھی کتنی بڑی ہے لب چاہتے ہیں کہ اس کی موت جلد جلد آ جائے مگر اس کو موت بھی نہیں آتی ہے یہ کونسے زندگی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو موت آجائے لہن اس کو موت نہیں آتی اما الفکیر اب فکیر کی بات کیا ہے فکیر فوعندی تو وہ میرے نزدیک یعنی میرے نزدیک وہ کیا ہے اصعد الناس عیشن ہپیسٹ مین یعنی زندگی جو گزارنے میں وہ ہپیسٹ مین ہے اصعد الناس سب سے جو ہے خوش انسان زندگی گزارنے کی اعتبار سے وَأَرْوَحُمْ بَعْلًا اور دماغ جو ہے سب سے زیادہ کول مہدڈ ہے یعنی اس کی دماغ میں پریشنیں نہیں ہوتی ہیں وہ پراغندہ بال نہیں ہوتا ہے وہ فارق البال ہوتا ہے سب لوگوں سے زیادہ فارق البال یہ قریب ہوتا ہے اللہ سوائے اِذَا کَانَ جَاهِلًا اَگَرْ وَجَاهِلُوا ضعیفاً کمزور ہو مَخْدُوعًا جس کو دھوکہ لگ چکا ہو یا دھوکہ لگ سکتا ہو يَمْلِكُ الْوَحْمُ عَلَيْهِ مَشَعِرَهُ الْوَحْمُ وَحَمْ نَي کیا کیا اس کو مَشَعِرْ مِنِ جَذْبَات اس کی جذبات کو اپنے قابو میں کیا ہو اس کو وَحَمْ ہو یار وہ امیر جو ہے اس کے پاس پائنسہ ہے تو یہ خوش ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے پہ یا ذنب تو یہ گمان کر رہا ہوگا یہ گریب کیا اَنَّ الْغَنِي ہے کی مَالدار جو ہے اَسْعَدَ مِنْهُ حَدْزًا اَسْعَدَ مِنْهُ حَدْزًا he is he is he is the happiest person پہارچنیٹ حَدْزًا حَدْزُن مِنس پہارچون یعنی اس کے پاس بہت پہارچون ہے سو پہارچون is concerned he is the happiest person وہ تو بہت اچھا آدمی ہے وہ اس کو یہ تو خوش نصیب انسان ہے اس سے زیادہ خوش نصیب انسان وَأَرْغَدْ عَيْشًا اور بہترین زندگی گزارتا ہے وَأَرْغَدْ عَيْشًا وَأَرْغَدْ مِنْهُ حَيْسُ شِيْتُمْ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں چاہتے ہو کھا جاؤ مجزے لوٹو وَأَرْغَدْ عَيْشًا اور اس کے مجزے لوٹ رہا ہے زندگی میں وہ اسلجہ صدرن وہ ٹھنڈے سینے والا ہے یعنی اسلج سلج سے نکلا ہے یعنی برف ٹھنڈا سینہ ہے مطلب یہ کہ وہ سکون ہے اس کے دل میں آرام ہے اضطراب نہیں ہے فَيَحْسِدُهُ عَلَىٰ تِلْكَ السَّعَادَةِ تو یہ گریب اس کے ساتھ حسد کرتا ہے کس پر؟ اس سعادت پر اس سکون پر یعنی جو وہمی سکون اس کو لگ رہا ہے کہ اس امیر کے پاس ہے اَلَّتِ يَزْعُمُهَا لَهُ یعنی وہ جو جو یہ گمان کرتا ہے یہ گریب کہ اس امیر کے پاس یہ سعادت ہے یہ ایک سکون ہے اتمنان ہے اور خوشی ہے پھائج لیسو تو کیا کہتا ہے وہ اپنی وہم میں پھائج لیسو تو یہ بیٹھ جاتا ہے پھی کسر بیٹی ہی اپنی گھر کی ایک حصے میں ٹکڑے میں کونی میں کسرتون جمع کسرون منس ٹکڑا ریزہ پھر کسر بیٹی اپنے گھر کے کونے میں ٹکڑے میں جلسط القئیب المحزونی کس طرح جلسط القئیب المحزون گمگین المحزون منس گمگین قئیب منس پراگندہ یا افسردہ رنجیدہ رنجیدہ انسان کی طرح بیٹھتا ہے آہیں بڑتا ہے کیا یوسائدو بھیجنا الزفرت آہیں بھیجنا یعنی آہیں بڑتا ہے ویرسیل دم اتا اسر الدم اتی اور ایک آنسوں کے بعد دوسرا آنسوں بیج دیتا ہے اور ایک آنسوں کے بعد دوسرا آنسوں یعنی یعنی وہ جو ہے آنسوں بہاتا ہے اور اگر یہ جہل اس کا نہیں ہوتا اس کی اگنورنس نہیں ہوتی اور اس کے دل کی کمزوری نہ ہوتی لعالم تو وہ جان لیتا انہ کے ربا صاحب قصر بازک ربا کتنے ہی ربا مینس کتنے ہی صاحب قصر بازک محل کھانا والے محل کھانوں کے مالک یا تمنا وہ تمنا کرتے ہیں قوخ الفقیری فقیر کی جمڑی وعیشہ قوخ الفقیری وعیشہ غریب کی غریب کی یہ جمڑی اور اس کی زندگی کتنے ہی لوگ جو ان محلو میں رہتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی یہ جمڑی ہوتی وہ اسی طرح سادہ زندگی ہوتی ہے غریب کی یہاں مراد وہ نہیں ہے وہ غریب کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے جو دو لکمے کے لئے ترس رہے بلکہ یہاں وہ مراد ہے وہ پکیر کی جو جو لیوش لی اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے جس کے پاس صبح اور شام کی روٹی ہے کھانا پھانی ہے اور کھا رہا ہے اور مزے سے سو رہا ہے نہ زیادہ پریشانی ہے جو فارغ البال ہے جس کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں اس کے پاس پر ایک کم ہے میڈل کلاس میں ہے میڈل کلاس سے نیچے بھی ہے نیچے بھی ہے بلکہ آرام سے کھاتا ہے اور فکر بھی اس کو نہیں ہے چندہ بھی کسی چیز کی نہیں ہے وہ ہے رہا اور یہ دیکھتے ہیں یعنی محلوم ہے بہت سارے لوگ رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں ان نظال کا سراج ہے وہ سراج جو ہے وہ سراج جو ہے سراج منس لیمپ سراج منس لیمپ یعنی جس کو ہم کہیں گے چراغ چراغ من الزائد جو جو تیل کا یہ چراغ ہے استو زبالا استو زبالا استو زیادہ چمکیلا ہے زبالا زبالا کہتے ہیں زبالت المثبہ کہتے ہیں چراغ کی بطی یعنی اس کی بطی جو ہے زیادہ چمکیلی ہے زیادہ لمبی ہے سوری زیادہ چمکیلی ہے و اکسر لعلعلعل زیادہ پر نور ہے زیادہ چمکیلی ہے من انوار الشموع ان 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 شمعوں کے نور سے باقات الكہرباء اور بجلی کے ان 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 باقات ان جمع باقات کہتے ہیں بوکے کو یا بنچ کو یہ بنچ آپ جو یہ یہ لیپس جو ہے یہ بلبوں کی جو لیپس کی جو یہ بنچ ہیں ان کے جو بنے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں جار جن کو ہم بولتے ہیں جار اس میں دو چار لیپ ہوتے ہیں وغیرہ تو آپ خود اندازہ کیجئے جیسے آپ نے بہت جگہ دیکھا یا آستانوں میں دیکھا ہوگا یا مسجدوں میں ہوتا ہے تو اس طرح کی غریب امیروں کی محلومیں بھی ہوتا ہے کوئی بھا قاتل کا حربہ اور یہ جار جو ہے یعنی الیکٹرک جو بالت بچے اس میں لگے ہوئی ہیں ان کی روشنی سے زیادہ اچھی روشنی انہیں کی ہے اللہ تھی یہ جو تعلق بائنہ یادہی جو چمک رہی ہیں اس کے سامنے یعنی یہ امیر لوگ سوچ رہی ہیں یہ میرے سامنے جو یہ شمعوں کی روشنیاں جل رہی ہیں جو یہ الیکٹرک یعنی بلبس کی یہ جار جو بنے ہیں ان سے جو یہ روشنی ہے اس کے سامنے جو چمک رہی ہیں اس سے اچھا وہی روشنی ہے جو سمپل چراغ میں ہے تیل کے بنے ہوئے چراغ میں مجھے لگ رہا ہے اس کی بھتی جو جل رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت وہ زیادہ چمکیلی ہے ان سے اور یہ سوچ رہا ہے تیل کل ہشیت اور وہ ہشیت ہشیت ان کیتے ہیں گدے کو میٹرس کو یعنی وہ وہ گدہ جس میں روئی وغیرہ بری ہوئی ہو فونس وغیرہ بری ہوئی ہو پرانے زمان میں فونس برتے تھے تو آج تو روئی وغیرہ برتے ہم کہیں گے میٹرس وَأَنَّ تِلْكَ الْحَشِیت اور وہ میٹرس سمپل میٹرس گریب کا میٹرس مِنَ الْعَدِيم عدیم کہتے ہیں عدیم کے کئی معنی ہیں عدیم الْعَرْضِ کہتے ہیں ہم فیس آف دا ارث عدیم الْعَرْضِ لیکن عدیم کہتے ہیں لیدھر کو بھی سکن یعنی جس کو ٹینڈ سکن کہتے ہیں جب آپ چمڑا اس کو ٹینڈ کرتے ہیں دھباکت کرتے ہیں تو اس کو عدیم بھی کہتے ہیں اس سے بنا ہوا وہ چمڑے کا بنا ہوا وہ چمڑے کی بنی ہوئی وہ ماٹرس وہ گدہ آوی الوبر وبر کہتے ہیں ہیر کو کیسے آپ کہتے ہیں وبر الجملی اونٹ یعنی کیمل ہیر یا وبر ارنبی ریبٹ ہیر اس کہتے ہیں کہتا ہے کہ اونٹ کے ہیر سے اونٹ کے ان بالوں سے بنے ہوئے یا اس لیدھر سے بنے ہوئے اس معمولی سے گدہ جو ہے ان امو ملمسن ان امو زیادہ یعنی ملمسن ملمسن مینس فیلنگ اور ٹچ کی اعتبار سے زیادہ ملائم ہے وعلین اور زیادہ نرم ہے مزجعن مزجعن اس کو کہیں گے جس پہ انسان لیٹ جاتا ہے جس پہ انسان لیٹ جاتا ہے یعنی زیادہ اچھا بسترہ ہے کسی من وسائد الحریری خریر کے تکیوں سے ونزائد دیباج اور دیباج کے تکیوں سے نزائد جو ہے نزید کی جمع ہے وسائد 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 ہے یہ تکیے کو کہتے ہیں سرانے کو کہتے ہیں نزید ونزائد ونزائد اس بھی وسائد ونزائد اور دیباج جن جمع دبابیج خالش خالس ریشمی قبلے کو کہتے ہیں خالس ریشمی یعنی یہ جو ریشمی قبلے سے بنے ہوئے یہ بسترہ جو ہے یہ تکیے جو ہے یہ سرانے جو ہے ان سے کئی اچھے وہ ہیں جو جو معمولی سے اس کیمل اس سے بنے ہیں یا گاس فونس جس میں بری ہوئی ہے اس گدے میں اس میں کتنا آرام آتا ہے لگت بلگ اتسفر اتسفر لگت بلگ اتسفر تسفر جو ہے پست ہونا پست ہونا یا بتدریج آہستہ آہستہ نیچے ہونا یہ تسفر جو ہے نیچہ ہونا یہ پست ہونا جو ہے پہنچ چکا ہے وزارفو نفس اور 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 کمزوری اپنی نفس کی کمزوری ہے بے کسیرے منہ نفس اکسر بہت سارے لوگوں لوگوں میں بہت سارے لوگوں میں جو ہے یہ کہاں پہنچا ہے یعنی لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں زلیل سمجھتے ہیں یہاں اس حد کو پہنچ چکے ہیں یہ انہم کی وہ محفلے مناتے ہیں امیروں کی امیروں کی شان میں کوئی محفل قائم کرنا بلکہ اس لئے کہ یہ امیر لوگ ہیں تو اس لئے یہ کر رہے ہیں وَاِنْ کَانُو نہیں پہتے ہیں مطلب مطلب ان کو بللہ یبو مینز تر کرنا جو ان کو تر کرتا اسے تر کرتا تو وہ بھی نہیں مطلب ان کو شبہ سکتے ہیں شبلم بھی نہیں مل رہی ہے وہاں سے اوہو یو سیگ گصہ تن کیسی چیز کا نگل یا آسان بنا دینا یا خشگوار بنا دینا اوہو آسان بنا دینا خشگوار بنا دینا یا کسی چیز که تھی رنج غم پریشانی یا حلق میں اٹکا ہو لوگ ما حلق میں اٹکا ہو لکمہ یعنی نہ یہ وہ چیز ان سے پاتے ہیں جو ان کی ان کی پیاس کو بجاتا اور نہ وہ کوئی ایسی چیز ان سے پاتے ہیں کوئی ایسی مدد جس سے ان کا رنج وہ گم جو آسان ہوتا جس میں جس سے ان کے حلق میں اٹکا ہوا لکمہ جو ہے وہ دور ہو جاتا وہ آسان ہوتا وہ اس کو نگل لیتے یعنی ان کی مشکلوں کے لیے یہ امیر جو ہیں کوئی آسانی پائدہ کرنے کی کوشی بھی نہیں کرتے لیکن یہ گریب لوگ پھر بھی ان کی جو ہے ان کے گیت گاتے ہیں والائی تشاری کاش میں جانتا انکانا لابدہ لہوں من اجلال الماء و ایزائم ہی لزاتی اور اگر والائی تشاری کاش کیا ایسا ہوتا انکانا لابدہ لہوں اگر ان کے لئے ضروری تھا if it was unavoidable for them کیا اجلال المال مال کو تعظیم کرنا مال کو عزت و وقار دے دینا مال کو بڑا سمجھنا و ایزام ہی لزات ہی اور اس کو پرسے پرسے اس کی عزت یعنی اس کو بڑا سمجھنا یعنی مال کو بزات خود ہی ایک اوبجیکٹو سمجھنا مال کو بزات خود ہی ایک بڑا اوبجیکٹو جس کو حاصل کرنے کیلئے انسان کو اپنی زندگی نشاور کرنی چاہیے فمالہم لا 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 بھی چومنا تو کیوں نہیں چومتے ایدی ایسیارفہ سرافوں کے ہاتھ کو کیوں نہیں چومتے سیارف جو ہے یہ سیرف کی جمع ہے اس کے مینے کے سکے تبدیل کرنے والے سکے تبدیل کرنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے اس کا ایک وازٹوی معنی بھی ہے وہ ہے تجربہ کار اور منتظم امور جو آدمی ہوتا اس کو بھی سیارف سیارف جمع ہے اس کی لیکن یہاں نگے جو مانے میں ہیں یعنی سکے چینج کرنے والے جو ہیں ان کے ہاتھوں کو کیوں نہیں چومتے لوگ پھر اور کیوں نہیں اٹھتے اجلالا اوٹ آف ریسپیکٹ عزت سے عزت کی وجہ سے کیوں نہیں عزت کرنے کیلئے تقریم کرنے کیوں نہیں اٹھتے کس کی لیلکلا کتوں کی جن کی گھردنیں جو ہیں ان میں توق لگا ہوا ہے بیعتوا کے ذہب سونے کی توقوں سے یعنی جن کی گھردن کو توق باندی باندی گئی ہے سونے کی تو ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں یعنی لوگ جانتے ہیں اللہ فرق بین حاولائی و حاولائی کہ ان کے اور ان کے درمین کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ ان کے اور ان کے درمین کوئی فرق نہیں ہے اگر فقراء معاملہ کریں گے بخلاء الاغنیا یعنی ان امیروں میں سے بکھیلوں کے ساتھ بما یجب اسی طرح معاملہ کریں گے جس طرح واجب ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ اپنے آپ کا پائیں گے کس میں یعنی امیر لوگ پائیں گے اپنے آپ کو بھی وحشت میں اپنے آپ سے ہی ڈریں گے اپنے آپ سے وحشت میں پائیں گے یہ تو بالکل ان کو آجنے بھی لگے گا اپنے آپ اپنے مال سے کھوپ زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے ایک معنی اگر لوہ جدو کی ضمیر ہم یہاں غریب ان کی طلب لے جائیں گے تو ہم کہیں گے تو ان کے امیروں کے جانوں سے اور ان کے مالوں سے اپنے آپ کو معاملہ پائیں گے یعنی ان کو وحشت ہوگی کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ بھی کوئی جینا ہے کہ اس میں انسان کو اتنی جو ہے یہ مطلب اس طرح کی وحشت جو ہے نصیب ہوتی ہے تو اس لئے وہ تو ایک ان کو وحشت کے شکار ہو جائیں گے وَلَا شَعْرُ جو ایسا بھی کہتے ہیں بڑا اور زہریلہ صاحب یہ بڑا اور زہریلہ صاحب ہے مُلْتَفَّتُن جو لپٹی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ وَلَا عَلَا عَرُّ جُلِمُ ان کے پیروں کے ساتھ لپٹے ہوئی ہیں وَاَغْلَالٌ اور بیڑیاں ہیں آخذتٌ بِعَانَاكِمُ ان کی گھردنوں کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے سونے کی جنزیریں مالائیں جو پہنی ہیں یہ ہمارے لئے یہ مطلب سونے کی یہ ہمارے لئے قابل فقر کی چیز ہے نہیں یہ تو ان کے لئے بلکل اسی طرح ہے جس طرح کسی انسان کی گردن میں یا اس کے پیاروں میں بڑا اور زہریلہ صاحب لپٹا ہوا ہو وَلَا عَلِمُ وَلَا عَلِمُ وَلَا عَلِمُ اور یہ جانتے ہیں کہ انہ شرف دیگنیٹی جو ہے انسانی وقار انسانی شرافت جو ہے انسانی شرب جو ہے پھر کمال العدب وہ کمال العدب میں ہے وہ ایٹکیٹس میں ہے وہ تحذیب تمدل میں ہے وہ مسقف ہونے میں ہے وہ ایک اچھا جو ہے روشد خیال اور معذب اور عدب ہونے میں ہے لا پی رینین زہب نا کی سونے کی چھنکار میں یہ جو آپ چل رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم پیر دبا رہے ہیں یا ہاتھ سے اشارہ کر تو سونے سونہ جو ہے یہ چھنک رہا ہے اس میں جو ہے شرق نہیں ہے اس میں ڈیسنسی نہیں ہے ڈگنیٹی نہیں ہے وَفِي جَلَا عِلِمُ بلکہ یہ شرافت شرف کیس میں ہے ڈگنیٹی ہے بڑے بڑے کاموں کو کرنے میں عظیم کاموں کو کرنے میں لا پی احمال المال نا کی مال کے بوجھ میں ہملن جمع احمال منز بوجھ مال کے بوجھ کو جمع کرنے میں نہیں یا اپنے کندو پر لادنے میں نہیں بلکہ بڑے بڑی امور جو ہے ان کو بڑے 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 کام کرنے میں جو ہے یہ کیا نام ہے یہ اصل شرف ہے ڈگنیٹی ہے اور ڈیسنسی ہے فَلْ يُعَزِّمِ النَّاس تو اب یہ آخر پہ جو ہے آتھر جو ہے یہ اب لوگوں کو نصیت کر رہا ہے فَلْ يُعَزِّمْ النَّاس تو لوگوں کو تازیم کرنے چاہے عزت دینے کی ان کو القرماء کریم جمع قرماء القرماء یعنی جو 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 دگنیفائیڈ لوگ ہیں جو آنیسٹ لوگ ہیں جوיך بھاوکار لوگ ہیں جو سخی لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں وَلْ يَحْتَكِرُو اور حَكِيرُ سَمْجھے ہیں لوگ ان کو کن کو الْعَغْنِيَا اِن امیروں کو اِن مالداروں کو یعنی جو بھکیر ہے وَلْ يَعْلَمُ اور جانے لوگ یاد رکھیں انہ شرفہ کہ شرف جو ہے دگنیٹی جو ہے شایئن ایک ایسی چیز ہے وراء الگنہ والفقر جو مالداری اور غریبی کے جو ہے وہ پرے ہیں یعنی شرافت میں یہ ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہوں دگنیٹی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مالدار ہوں اگر آپ غریب ہوں گے تو آپ دگنیفائیڈ نہیں ہوں گے نہیں بلکہ یہ ان سے پر لے ایک چیز ہے وہ سعادت اور خوشی جو ہے یا سعادت جو ہے اتمنان جو ہے سکون جو ہے امرن یہ ایک ایسا امر ہے ہیپینیس ایک ایسی چیز ہے جو وراء الکوخی والقصری جو کوخ اور قصر کوخ مینس یہی جہوملی قصر مینس محل کوخ اور محل کی پیچھ ان سے دور ایک چیز ہے یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ قصر میں محل میں رہ رہا ہے وہی خوش ہے اور وہی جو ہے کہنام ہے وہی جو ہے ہیپی ہوگا نہیں کوئی ضروری نہیں اور جو جھوملی میں رہ رہا ہے وہ ہمیشہ پریشان نہیں کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ چیز ہے کہ الٹا ہو سکتا ہے کہ کوخ میں رہنے والا جھوملی میں رہنے والا زیادہ خوش ہوگا بنسبت اس کے جو قصر میں رہتا ہے یہاں پر یہ مضمون ختم ہو رہا ہے اور ہمارے لیے ہمارا لیکچر بھی اقتطام کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک تیسرے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہم کریں گے پھر جہاں ہم ایک اور مضمون پڑھیں گے جو بہت بلند اور اچھا مضمون ہے جس کا نام ہے المدینة الاسلامیتو جس کو ارسلان صاحب نے لکھا ہے جو اس کا نام اس وقت پورا یاد نہیں آرہا ہے کیا ہے نجیب ارسلان یا شکیب شکیب ارسلان شکیب ارسلان صاحب نے لکھا ہے تو انشاءاللہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ المدینہ الاسلامیتو جو ہے اسلامک سٹی جو ہے اسلامک شہر جو ہے وہ کیسے طرح ہوتا ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں تو وہاں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ